السلام علیکم میرے پیارے بائی لوگ میرے پیارے بائی لوگ ہم انتے ایک بات آپ لوگ کو بتا ہے ہم بہت آدمی حصہ دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے تو یہ بننا ہی چاہیے نہیں ہے مارا اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا خاص کر جو ہندو برادری ہے اس کو تو کبھی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کتنے ظلم سائے کرنے ہیں انڈیا میں کتنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ مندر بننا کو جائز بات نہیں ہے تو حکومت کیوں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے اور کیوں نہیں بنانا چاہیے اور اگر بنا رہے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے ملک پہ میں تو خان صاحب کو میسیج دوں گا پاکستان کا حنمان مندر دیکھ آپ چوک جائیں گے بھائی پاکستان میں حنمان مندر بھی ہے یہ آپ کو جنکاری ہونی چاہیے آپ جو اس کی مندر دیکھ رہے ہیں یہ 150 سال قرآن مندر ہے حنمان جی کا اور یہ مندر جو ہے وہاں پہ سچھات پرکٹ ہوئے تھے تب ہی وہاں پہ مندر بنا گیا ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ وہاں پہ ایک میڈیا ہے انہوں نے جانتا کے پاس جاتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے پاس جائیں ہیں اور وہاں پہ جا کے پوچھتی ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہندو مندر بن رہا ہے کیا آپ بننے دیں گے کہ نہیں بننے دیں گے پاکستان لوگ ایسے ایسے دیکشن دیں گے بھائی آپ دیکھ کے چوک جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوبائی شک کا یہ بیانہ ہے دوبائی شک نے گل سیم ایسی بات بول دی ہے وہ بھی بیڈیو کلپ آپ کو دیکھنے اور سننے بہت جروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان کے پاکستانی ہندو مندر بننے کے بعد بننے دیں گے کی نہیں بننے دیں گے پہلے آپ ان کا دیکشن دیکھیں اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اسلام آباد ہی لال مسجد گھرا دیتی ہے انہوں نے مندر ہی بڑھانا بڑھانا دوں مسجد میں جتے ہیں لوگ جانا لے دیں گے مرزائی نے عمران خان نے اپنی مہاں دا جنازہ نہیں پڑھا میں چشم دید گواہے گے انہیں اپنی مہاں دا جنازہ نہیں پڑھا وہ مندر بنا یہ جو مرضی بڑھا ہے مسجد لال مسجد گھرا دیتی آپ کو فائٹ نہیں بڑھتا آپ کو فائٹ نہیں بڑھتا کہ کچھ بھی بنے نہیں فرق کی بڑھا اللہ عزاب نازل فرمایا گا پورا اسلام آباد پرباد ہو جائے گا اس مندر دی وجہ تو دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے تو یہ بننا ہی چاہیے نہیں ہے مر اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا خاص کر جو ہندو برادری ہے اس کو تو کبھی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کتنے ظلم ساہ کرنے ہیں انڈیا میں کتنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ مندر بننا کو جائز بات نہیں ہے تو حکومت کیوں آپ کیا بے گام دینا چاہتے ہیں بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے اور کیوں نہیں بنانا چاہیے اور اگر بنا رہے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے ملک پہ میں تو خان صاحب کو میسی دوں گا ایک تو خان صاحب ہمارے بڑے فہمیس آدمی ہیں انہ میں یہی میسی دوں گا کہ جو مندر بنانے انہیں قبل کسی صورت میں نہ بننے دیں اسے مودی کو تو مودی سرکار کو ایک اور چھوٹ ملے گی دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے کنٹری میں مندر بننا ہی نہیں چاہیے اسے انڈیا پہ مسلمانوں پہ بہت برا اثر پڑے گا جی میرے بارے میں یہی کہنا ہے کہ بنائیں بے شکل لیکن کپٹل سٹی میں نہیں بنائیں آپ کسی دوسرے شہر میں بنا سکتے ہیں لیکن کم از کم جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو عوام کا پیسہ ہے جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اس میں سے بنائیں اس کے لئے بھی ایسی چندہ ریز کریں جیسے آپ لوگ ڈیم بنانے کے لئے آپ لوگ نے ریز کیا جیسے آپ لوگ نے کوئی بھی جو بڑا سپیٹل بنائے ہیں جو اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہے لیکن وہ آپ سب کو بتایا کہ کیسے بنائیں تو براہ میرے بانی آپ اس کو بھی ویسے ہی بنائیں اور اسلامباد میں نہیں بنائیں کم سے کم کسی دوسرے سٹی میں بنائیں لیکن اسلامباد میں کیوں نہ بنائیں کیونکہ ہماری کپیٹل سٹی ہے میرے نہیں خیال یہ میرا پرسنل بیو ہو سکتا ہے لیکن ہے تو وہ بھی پاکستان میں لیکن وہ بھی پاکستان ہے لیکن جیسے جو حقوق ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی منورٹی ہے اس کے حقوق ہیں تو وہ اس کو ملنے چاہیے لیکن میرے نہیں خیال کہ وہ کپیٹل میں ہونا چاہیے اس کے ہٹ کے کہیں بنا لیں تو بہتر ہے بڑھنا چاہیے لیکن اسلام آدمی نہیں بڑھنا چاہیے ویسے بھی آزادی ہونے چاہیے مذہبی آزادی ہر کسی کو ہونے چاہیے اور اس کے ہام خلاف نہیں ہے اسلام آدمی جو مندر بنے جارہے تو انتائی بلکل نیگٹیب ہے بلکل ہونکہ یہ ہے اس کو چاہیے تھا وزیرادم کو کہ کوئی مسجد بنا دے کوئی ایسی چیز بنا دے تھا کہ عوام کا بھلا ہو سکے اس مندر بنا رہا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے بلکل بھراک ہے کیونکہ مسلمانک میں یہ جازت نہیں جاتی یہ چیز یہ مانگر بنا رہا ہے دوسری بات اس نے انتائی ہے کہ ایسی نے کہا تھا کہ ہم فب کو تولیل لائیں گے اس نے سارا کوئی بیڑا گھر کر دیا ملک کا بھی ہو سارا کوئی کیونکہ یہ آرمی کا بند مائندہ ہے یا سیٹری بیڑی آزادم ہے تو اس سے پلے جو نوازشب کومت تھی وہ انتائی بیڑ اچھی تھی 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 کھاتے تھے لیکن کام کرتے کچھاتے تھے اس نے سارا کوئی بیڑا گھر کر دیا ہم لوگوں کا بھی جو چھوٹے غریب خاندان ہیں تو اس سے بہت یہ نیکٹی ہونا جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہر اسلام ہر مذہب کو اس کا حق ملنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتی ہیں چاہے جس طرح مردی ہو لیکن اب یہ میں نہیں کیسے تھا کہ میں بینگے مسلم میں میں نہیں کیتا کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کی جگہ اس کے مسئل بنا دیتا تو وہ بیلن گھڑتا وہ چاہتا تھا وہ نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے ویسے ہی نہیں ویسے کی میں حفظی لہات سے نہیں بننا چاہیے تو مذہب تو ہمارا تو اتنا کنجسٹیٹ مذہب نہیں ہے اسلام جو ہے وہ ہر مذہب کو ازادی دیتا ہے اور آپ کو لگتا کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہر مذہب کو وہ ملنا چاہیے اس کا حق ملنا چاہیے چلتے ہیں دوبائی دوبائی سے کی بات سنتے ہیں دوبائی سے گوسے میں کون سی بات بول دی ہے پہلے آپ ان کا ویڈیو پر دیکھیں بار دس ہزار بار بی بی لا سکتا ہے لیکن بین نہیں نہیں لا سکتے بائی نہیں لا سکتے ماں نہیں لا سکتے باپ نہیں لا سکتے تم نے خود سوچو بی بی کو تم طلاق دے سکتے تم تمہارا ماں کو طلاق دے سکتے تمہارا بین کو طلاق دے سکتے تمہارا باپ کو طلاق دے سکتے نہیں تو اس لیے یہ کیا مطلب ہے ان لوگ تمہارے لیے سیدھا ہے ان لوگ تمہارا پیچی کا لیے کھرا ہوئے گا سوری ہم عورت لوگ کا بات نہیں کرتے ہمارا ماں بھی عورت ہے ہمارا بہن بھی عورت ہے لیکن ہم بولتے پہلا فیملی پھر دیکھو بی بی یا کچھ بھی بچہ بھی لاسکتے آپ تم دوسرا شادی کرے اور بچہ بھی لاسکتے لیکن ماں باپ بھائی بہن کبھی نہیں لاسکتے ان لوگ کو تم لوگ تھلاک بھی نہیں دے سکتے اس لیے تم لوگ سنبھال ان لوگ کو بھائی دوبائی سے ایک جو ہے ہمیسا لیور کے لیے وارکر کے لیے ہمیسا کھڑ رہتے ہیں اور ہمیسا اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں جو بھی بھائی دوبائی جانا چاہتے ہیں ان کو پھولو کرتے رہیے آپ کو کوئی بھی دکت کوئی پرسانی نہیں آئے گی دوبائی سے کے لیے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سکسائب کیجئے گا چلی ملتے ہیں اگلے بڑی اپتہ تک کے لیے جائے ہنٹ جائے بھارت جائے سری رہاں موسیقی